ہریالی تیج پر پر دیس ویدیس سے تھاک اور بانکی بہری کے درشن آٹھا آنے والے لاکھوں سرد دھالوں کی صوبی دارت پولیس پرساسن نے تیاریاں شروع کر دی رامپال بھاٹی نے کوتوالی پریشر میں ٹیمپو و ای رکشہ ٹھیکے داروں کی بیٹھک لے یاد آیات ویوستہ کو درست رکھنے کے لیے ان کے سجھاپ جانے جہاں ٹھیکے داروں نے نجی واہنوں سے آنے والے سرد دالوں کے واہنوں کو سہر سے باہری چھیتروں میں پارک کرانے کا سجھاپ دیا وہیں ادکانس چھیتروں میں بیریکیٹنگ کرانے کی بات کہی اس کے علاوہ مطورا کی اور سے آنے والے ٹیمپووں کو پاگل بابا کے سمیت و چھٹی کرا کی اور سے آنے والے ٹیمپووں کو ملٹی اسٹورنگ پارکنگ پر ہی روک دیے جانے کا فرستہ رکھا گیا اس سماندھ میں کوتوالی پرواری رامپال باٹی نے بتایا کہ جہاں ایکسپریس وے کی اور سے آنے والے باہنوں کو منڈی سمیتی و دارول پارکنگ پر پارک کرائے جائے گا وہیں چھٹی کرا کی اور سے آنے والے باہنوں کو ملٹی اسٹورنگ پارکنگ پر پارک کرائے جائے گا وہیں کوتوالی پرواری نے کہا کہ چودہ اگست ہریالی تیج کے دن شہر میں ایرکشا کے پرویس پر پوری طرح پرتبند رہے گا اس کے باوجود بھی اگر کوئی ایرکشا چالک شہر میں گھومتا دکھائی دیا تو اس کے خلاف سیج کی کاریواہی کی جائے گی اس کے علاوہ بینا ریشٹیشن کا کوئی بھی ایرکشا ملتا ہے تو اس کے خلاف ڈیسمنٹل کی کاریواہی کر نشٹ کر دیا جائے گا بھلے ہی ہریالی تیج کے مدنظر نگر کے مندروں میں ساتھ سجا کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہوں لیکن نگر کو ساپ سوپ طرح رکھنے کا دعویٰ کرنے والے نگم ادھکاریوں کے دعویٰ آج بھی پوری طرح بفل نجر آ رہے ہیں جہاں نگر کا ہر محلہ پوری طرح گندگی سے پٹا ہوا ہے وہیں جگپر سے تھاکور بانکے بیہاری مندر سے چند قدموں کی دوری پر رتن چھتری چھیتر استھت نگم کے وار سنکھیا 69 کا حال اس قدر بے حال ہے کہ جہاں چھتر کی سڑکیں پوری طرح جر جر عوستہ میں ہیں تو وہیں اسطحان اسطحان پر کچھرے کے ڈھیروں نے لوگوں کا جینہ دوشوار کر رکھا ہے یہاں بتاتے چلیں کہ کچھ دن پورو چھتری پارشد مرنالال نشاد و ان پارشدوں نے اپنے وارڈوں میں بیابت سمسیوں کو لے کر ناراجگی جتائی تھی اور نگر آئکت و مہاپور کو گیا پنسوں پا تھا جس پر نگر آئے اکتو و مہاپور نے گصہ پارشدوں کو ایک سپتہہ میں سمسیوں کے نشتارن کا آسواسن دیا تھا اکتو گیا پنس کو دیئے ہوئے بھلے ہی کئی دن بیٹ گئے ہوں لیکن چھتری وارڈوں کی سمسیوں آج بھی جس کی تص بنی ہوئی ہیں شکربار کو جب نگم کے وارڈ سنکھیا 79 کا جائجہ لیا تو چھتری وارڈے نگم ادھکاریوں پر گرز دے نظر آئے چھتریے لوگوں کا کہنا ہے کہ کئی بار اسثانی واسندوں کے ساتھ ساتھ چھتریے پارشد دوارہ چھتر میں بیابت سمسیوں کو لے کر نگر نگم آئے اکت کو و مہاپور کو سکائیٹی پتر دیا جا چکا ہے لیکن ہر بار نگم ادھکاری و مہاپور دوارہ آسواسن کی گھٹی پلار کر ٹرکا دیا جاتا ہے وہ سائے لوگوں نے کہا کہ اگر نگر نگم ادھکاریوں دوارہ جل سے چھتر میں بیابت سمسیوں کا نشتارن نہیں کیا گیا تو جنتا چھتریے پارشد کے ساتھ آندولن کو باد دے ہوگی اگر ہم چھتری جنتا کی منصہ اوپر کھڑا نہیں اتر سکتی ہے تو پھر ہمارا پارشد ہے نا بیکار ہے ان کا ایک دم ست کہنا ہے ان کا ایک دم ست کہنا ہے ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو کورا یہاں پر ڈھل رہا ہے پورے باد کا لاغ ہے یہ یہاں سے ہٹ کے کہیں ہنے جائے کہ ڈھلوائے جائیں جس سے یہاں پر کورا ڈھلنے سے بہت بیماریاں ہیں بچے روڑکروس نہیں کر پاس بارش میں تو اتنی دکھت ہو جاتی ہے کہ یہاں سے کوئی پیدل بھی نکل گیا بسرہ برندابن کے جو میر ہیں اور نگر آئکتے ہیں انہوں نے یہ اسٹوزن دیا تھا آپ کے میر آپ کے چین پارشد کو کہ چار پال دن میں آپ کی سفائی ہو جائی گی اگر مان لوگ اس کے بابجود بھی سفائی نہیں ہوتی ہے تو آپ کیا گروہ سفائی سفائی ہوتی ہے چار پال دن میں لیکن یہ سفائی پوری طرح تھوڑی ہوتی ہے اگر مان لوگ سفائی نہیں ہوتی ہے تو آپ کیا گروہ تو یہ ہم بھی یہ کریں گے کہ یہاں سے ہم جیے بیرکو یہ چاہتے ہیں کہ برکو لڑ جائیے ہم اتنے پریسان ہیں کہ جس کی کوئی سیما نہیں ہے ہم نے کئی بار ہم نے بہت بار پورس کیا لیکن لوگا ایک بار تو ہم نے کالی جائے وہیں پہ کورا روکوا دیا لیکن وہ جو کورا ڈالنے والے وہ جو باستی کورا ڈال کے گئے لڑ جگڑ کے بھی کورا ڈالتے ہیں